اس کے علاوہ اہم ترین اور اگلی مناسبت ہے وہ یہ کی انیس رمضان مبارک کی صبح کو کائنات کے مولا علی ابن عبی طالب کے سر پر ابن ملجم ملعون نے ضربت ماری اور اکیس رمضان مبارک کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے علی اس نعمت کا نام ہے کہ جس کو یہ نعمت مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں لیکن عزیزان محترم یقین مانی ہے کہ ابن ملجم نے جو ضربت ماری تھی بے انتہا غلط کیا سب کچھ صحیح ہے ملعون ہے جہنمی ہے لیکن اس نے امام علی کے جسم پر سربت ماری امام علی کے جسم کو ہم سے دور کیا ہے علی اس ذات کا نام نہیں ہے جو جسموں میں محدود ہو علی بہت وسیع چیز کا نام علی آج بھی ہمارے درمیان زندہ علی کو زندہ رہنے کے لئے یہ جسم کی ضرورت نہیں علی ایک آئیڈیالوجی کا نام علی ایک کردار کا نام علی ایک مشن کا نام ہے علی ایک فکر کا نام علی ایک سسٹم کا نام ہے نظام کا نام لہذا آج بھی اپنے خدبات کی شکل میں علی ہمارے درمیان زندہ ہے نحج البلاغہ کی شکل میں علی ہمارے درمیان زندہ ہے اسلام کی شکل میں علی ہمارے درمیان زندہ ہے کون چاہتا ہے علی سے ملنا بڑی تمنہ ہے نا آئیے ملاقات کیجئے نا علی سے نحجلو لگا اٹھا کے پڑی ہے ملاقات علی سے گفتگو ہے بات ہے علی سے مولا کے اقوال کو دیکھئے علی سے گفتگو ہے اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے اگر ہم نے علی کے صیحت و کردار کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی اگر ہم نے علی کے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کی کوشش نہیں کی اور بعض اوقات تو ہم اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم رکاوٹ بن گئے تو ہم مثال دونی دیتے ہیں یقیناً مومین بہت سوڑا فرق ہے لیکن بہرحال پھر ہم وہ ہو جائیں گے کہ جو کردار علی میں رکاوٹ بن جائیں گے علی کے تعلیمات میں رکاوٹ بن جائیں گے انہیں بارہ آپ سے کہا ہے کہ نحجل بلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نحجل بلاغہ نہ پڑھئے اس لئے کہ نحجل بلاغہ قوموں کو زندہ کر دیتی ہے اور یہ آپ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہماری قوم میں بہت سے ایسے ہیں جو نحجل بلاغہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ زیادہ ادھو دھو بھاگ سکیں نہ سنیے آپ آپ علی کی سنیں گے یا اسے چلتے بھیتے ہو لوگوں کی سنیں گے نحجل بلاغہ کو اپنی زندگی کا جز بنائے حصہ بنائے نحجل بلاغہ یا علی مدد کا عملی نمونہ نحجل بلاغہ شیعت کی مدد کا نام ہے انسانیت کی مدد کا نام ہے کردار علی انسان کی حیات کی سب سے بڑی مدد کا نام ہے اگر انسان مولا کائنات کے کردار اور صیرت کو اپنا لے تو یقین مانی ہے کہ اس کو کسی سے کوئی مدد ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے کہ انسان کو جتنے مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے ساری مدد ہمارا مولا پہلے کر چکا ہے جب انسان لڑکھڑاتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد لیکن صیرت علی کو دیکھنے والا لڑکھڑایا نہیں کرتا اس کے قدم مضبوط ہوا کرتے ہیں آئیے یہ اتنی بڑی مناسبت ہے ہم پھر ایک مطبع آپ کو دعوت دیں گے پھر ہم چاہیں گے کہ اپنے زندگی میں نحجل والا غا کو زندگی کا حصہ پناہے پڑھیں اس کے ترجمے کو پڑھیں مشکلی یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے تلاوت کے ثواب بیان کیاتے ہیں لہٰذا ہم اس کے عربی ٹیکس کو پڑھ لیتے ہیں اس کا بھی ترجمہ شاز و نادر کہیں پڑھا جاتا ہے لیکن مشکلی ہے کہ اب نحجل والا غا اور صحیف حصہ جادیہ کی تلاوت کا ثواب بھی نہیں بیان کیاتا ہے تو اس کو ہم اس حیثیت سے بھی نہیں پڑھتے ہیں جیسا یہ کتابیں مظلوم کتابیں علی کے چاہنے والے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف نام لے لیں اور علی کو پھول جانے اگر واقعی چاہنے والا ہے تو صیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کرے گا جاننے کی کوشش کرے گا ہم کو معلوم ہے نحجل والا غا میں مولا کائنات کی لیٹرز موجود کون چاہنے والا ہے جو اپنے چاہنے والے کی لیٹرز کو نہیں پڑھنا چاہے گا کون چاہنے والا ہے جو سینگز کو نہیں پڑھنا چاہے گا کیسی محبت ہے یہ محبت کا عملی نمونہ نحجل والا غا کو اٹھانا اور اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم نحجل والا غا سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں